مائشٹین ڈیتھ ایبیلیٹی کے اپیسورس ہے ان کی شروعات میں ہم لوگ دیو ڈیسیا کو دیکھتے ہیں جو کہ یوگری کو بتاتی ہے کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو ڈھونڈ رہی ہوں جو کی گم ہو گئی ہے میں یہاں پر اسے آئے ہوں کیونکہ میں نے سنائے کہ میرے ساتھ ہی یہاں پر فسے ہوئے ہیں وہ سنگو ٹومجی کا کہتی ہے تو تمہارا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم تمہاری مہت کرے تمہاری بہن کو ڈھونڈنے کے لیے ہیں تو وہ کہتی ہاں لیکن اگ اس کے اوپر بھروسہ رکھ رہی ہو تو تمہاری مہت ہوگی یا نہیں بیس تو یہی رہے گا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر تمہاری بہن کو ڈھونڈے تو دیو ڈی سے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں تھوڑ سی مہت کرو گے تو میں کافی شکر گزار ہوں گی تو یوگری اب اسے کہتی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی کلو ہے جسی کہ ہم لوگوں نے ڈھونڈ سکے تو دیو ڈی سے کہتی ہے کہ میں فیل کر پا رہی ہوں کہ میرے ساتھ ہی انڈرگرانڈ ہوں گے ت مہیں دیکھ کر دیو ڈی سے اب نمو چھپا لیتی ہے مہیں ٹوموچی کا لائنل سے کہتی ہے کہ تم تو زندہ ہو جس پہ وہ کہتے ہیں ہاں جیسی دی سے کر کے میں بھی زندہ ہوں اور اب اگلی سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سبھی کینڈرٹ اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر ان سبھی لوگ نے شروعات کری تھی سوارڈ ماسٹر ان سبھی کو بتاتے کہ ٹائم آور ہو گیا ہے سی سترہ ہی لوگ ٹیسٹ کو پاس کر پائے اور نائٹ اور ڈیوائن کینگ بن پائے تبھی ان لوگ دیک دیکھتے کہ وہاں پر وہی کافی سہے لڑکیاں آ جاتی ہیں اور سوارڈ ماسٹر کو بتاتی ہے کہ ایمرجنسی ہے یہ ٹائم آور فرسٹ بیریر کو مینٹینے رکھ پا رہا ہے اور سیکنڈ بیریر بھی کافی زیادہ انسٹیبل ہیں اگر ایسے چلتا رہا تو بیریر ٹوٹ جائیں گے اور ڈارگ اور ریلیز ہو جائے گا تبھی ہم لوگ دیکھتے کہ وہاں پر یہ کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے کہ جو فرسٹ بیریر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو دوسرا بیریر ہے وہ بھی کافی جل ٹوٹنے والا ہے ہم لوگ ایک ڈیمن کو دیکھتے ہیں جو کہ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اگر میں ٹاور کو اڑا دوں گا تو بیریر بھی ڈسپیور ہو جائے گا پر ایسا تو ہوا ہے نہیں اس بندے کو دیکھ کر رہی کہنے لگتا ہے کہ میں سنس کر پا رہا ہوں کہ یہ بندہ کافی پاورفول ہے وہاں پر ہم لوگ یوگری کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹوموچی کا اور دیوڈیسے کو وہاں سے لے جانے ل لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو انڈرگراؤنڈ جانا چاہیے ہیں وہ سنگا ٹوموچی کا اسے کہتے ہیں کیا تم یہاں پر چیزوں کو ہنڈل نہیں کرو گے تو یوگری کہتے ہیں نہیں اگر میں اس بندے کو ہرا دوں گا تو سوڈ ماشٹر گمی پر شک ہو جائے گا تو باقی سبھی لوگ کو اس بندے کو ہرانے دو تو اس بات پر دیوڈیسے بھی اگری کرتے ہیں اور اب وہ لوگ چلے جاتے ہیں انڈرگراؤنڈ دوسری تک اب ہم سبھی لوگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بندے سے ل دو کہ بیرے کیسے ہٹا سکتے ہیں اگر تم مجھے بتاؤ گے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا تو سوڈ ماشٹر سے کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں گا یہ سن کر وہ بندہ اپنی پاور کا یوز کرتے ہیں جس لیکن ایک بندہ وہاں پر گر کے مر جاتا ہے وہ بندہ سوڈ ماشٹر سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں ایک ایک کر کے سبھی کو مار دوں گا اسی طریقے سے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ایک ایک کر کے سبھی کو مار رہا ہوتا ہے یہ دیکھ وہ نینجا کافی گستہ ہوتا ہے اور وہ اسے لڑنے کے لئے آگے آتا ہے لیکن وہ بندہ اپنی پاور کو یوز کر کے اسے بھی مار دیتا ہے جس کے فریڈرکا سامنے آتی ہے وہ ایک کافی بڑا فائر بول بنائے لگتی ہے وہ اس میں اپنی فول پاور لگایتی ہے اور اس بندے کے اوپر حملہ کرتی ہے لیکن وہ بندہ اس کے اٹیک کو اپنے ہاتھوں سے ہی وہ بھی کافی آرام سے ہی روک لیتا ہے یہ دیکھ کر فریڈرکا کافی حیران ہو جاتی ہے تب ایک لڑکا اس بندے کے پیچھے سے آتا ہے اور وہ فریڈرکا سے کہہ دے کہ تمہارا اٹیک تو کافی کمال کا تھا اگر وہ اٹیک مجھے لگتا تو میں تو مری جاتا وہ نہیں چاہ کر اپنے نام بتاتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے لیوٹ اور اس کے ساتھی کا نام ہوتا ہے اورگین وہ سنگا فریڈرکا اس کے اوپر واپس حملہ کر دیتی ہے تو لیوٹ اب آ کر اس کی چھڑی کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم زیادہ طاقتہ نہیں ہو اس انگا فریڈرکا جیسے پیچھے آتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا تو ہاتھ اب ہے ہی نہیں وہ دیکھتا ہے کہ لیوٹ نے اس کے ہاتھ اور چھڑی کو ایک کھانے کی چیز میں بدل دیا ہے اور وہ اسے کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر فریڈرکا کافی ڈر جاتی ہے اور اب وہ آ کر پیچھے گر جاتی ہے فریڈرکا کو بچانے کے لیے اب رک سامنے آتا ہے اور وہ لیوٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے لیوٹ اب اس کے سارے اٹیک کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے وہ اب دیکھتا ہے کہ وہ سٹون کو یوز کر سکتا ہے وہ اب اپنے لگ کو ٹرائے کرنے کے لیے اپنے سٹون کو باہر نکالتا ہے اور اب وہ سٹون گوڈرکا میں بدل دیتا ہے ساتھ میں اس کے ساتھ کافی سارے ویپنز بھی ہوتے ہیں لائن الاب اسے دیکھ کر کافی ڈسپوئنٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر بس اس لی آئیے نا کیونکہ تم دیکھنا چاہتی ہو کہ میں کیسا کر رہا ہوں ہے نا تو گوڈرک کہتی نہیں اس بار میں لڑنے آئی ہوں یہ لوگ ڈار گوڑ کے ساتھ ہی ہیں نا میں جا کر انہیں سمالتی ہوں وہ جیسے بھول لوگ کے سامنے جاتی ہے اور گین اب اس کے سامنے آکر باؤ کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے وین اٹو سما میں کافی سپرائز ہوں یہ دیکھ کر کہ آپ یہاں پر آگئی ہو وہیں پر ہوں لوگ لوگ لوٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ گوڈرک کہ آپ گلے لگا لیتا ہے گوڈرک بھی اسے دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور کہتی کہ کافی سامنے بات مل رہے ہیں یہ سب دیکھ کر لائنل کافی کنفید آتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے تو گوڈرک اسے بتاتی ہے کہ سچ بتاؤں تو مجھ سے ملنا تمہیں لے کافی تدار انلک کی ایس چیز ہے میں تو خود ہمائنیڈی کو ختم کرنا چاہتی ہو یہ سنکا لائنل کافیدہ شوک ہو جاتا ہے پہنے دوسرے ہم لوگ انہی لوگ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ سیڑی سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں لیکن سیڑی تو ختم ہوئے نہیں رہی ہوتی ہے تو موکا موکا انہیں بتاتی کہ شاید سے یہاں پر ایک بیریر ہے جس کے ایسے ایسے لگ رہے کہ یہ سیڑی انفائنائٹ ہے میں پر اب دیوڈی سے کہتی ہے کہ میں سنس کر پا رہی ہوں کہ میرے ساتھ ہی آس پاس ہی ہے وہ سنکا ٹومو جی کا یوگری سے کہتی ہے کیا تم اس بیریرے کو ڈیشٹرائی نہیں کر سکتے ہو جیسے تم نے اس دن موکا موکا کی مہت کری تھی تو یوگری کہتے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے مجھے ایسے کرنا چاہیے دیوڈی سے کہ ساتھ ہی ہوں نہیں یہ بیریرے بنائے ہوگا تب ایسے چانس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک عجیب سے چلانے کی آواز آتی ہے اور وہاں سے جو بیریرے ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ لگ اب نیچے جانے والے ہوتے ہیں تب ہی ٹومو جی کا فیل کرتی ہے کہ اس کے پاس سے کافی تیزی سے کچھ چیز گئی ہے وہ اب کافی ڈر جاتی ہے وہ یوگری کو پکڑ لیتی ہے یوگری اب اسے پوچھتا ہے کیا ہوا جس پر وہ بتاتی ہے کہ ابھی ابھی ایک ایسا مانسٹر جو کی بلیڈ کے تھرہ تھا وہ میری بوڈی سے پاس ہو کر گیا ہے یہ سنگا یوگری کہتا ہے کیا تب ہی دیوڈی سے ان لوگ کو نیچے بلا کر کہتی ہے کہ میں یہاں پر کچھ فیل کر پا رہی ہوں وہ لگ اب انجد آتے ہیں اور جیسے دیوڈی سے اندر جاتی ہے وہ کافی تا شو گھو جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھیوں کو کچھ گلاسز کے اندر رکھا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں یوگری ٹومو چکا سے کہتے ہیں کہ تم بھارے رکنا بہتر یہ رہے گا کہ جو اندر ہے تم اسے نہ دیکھو تو ٹومو چکا مہیں رکھتی ہے مہیں پر دیوڈی سے یوگری کو بتاتی ہے کہ جو گلاسز کے اندر لوگ ہیں وہ میرے ساتھی ہیں لیکن میری بہنیاں پر نہیں ہیں یہ جان کا مجھے اور چنتہ ہو رہی ہے تو یوگری اب کہتا ہے کہ تمہیں ساتھیوں کو تو یہاں پر شاید اس لئے رکھا گیا ہے جس سے کہ ان کی میجک اپلیٹیز کو ایکسٹریک کیا جا سکے ان لوگ کے میجک کو پوری طریقے سے کھیچ لیا گیا ہے دیوڈی سے یہ سن کر کہتی ہاں میں سبھی لوگ کو مار دیتی ہوں جس سے کہ ان لوگ کو اوزہ سفر نہیں کرنا پڑے گا جس کے بعد ان سبھی کو مار دیتی ہے یوگری بہار آتے تو ٹومو چکا کہتے کہ میں نے ساری باتیں سن لی اب ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے تو یوگری اسے کہتے کہ سب سے پہلے ہم لوگ کو واپس اوپر جانا چاہیے اور کیا کرنا ہے وہ تو اسی پر ڈیپینڈ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے وہ یوگری دیوڈی سے کہتے کہ تم کیا کرو گی تو وہ کہتے کہ میں اپنے ساتھیوں کا بدلہ لوں گی سورڈ ماسٹر سے اس سورڈ ماسٹر کو میں مار دوں گی وہ اس ان کا یوگری کہتے کہ ٹھیک ہے اگلے سین میں اب ہم لوگ کو اسی سورڈ ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کی رکس سے کہتے کہ یہ سیوٹیشن کافی خراب ہے میں تمہیں کالیفائی کر رہا ہوں سورڈ ماسٹر بننے کرے تمہیں میری بیس چوئیز ہو ابھی کے لیے اگر میں مرا تو اٹومیٹکلی تم سورڈ ماسٹر بن جاؤ گے ویسے مرنے کا میرا کوئی بھی انٹینشن نہیں ہے وہیں پر ابھی ایک تھوڑا گھبرا داتا اور کہنے لگتا ہے کہ میں کیا کروں تو سورڈ ماسٹر سے کہتے کہ اگر تم اس پاور کا یوز کرو گے جو کیسٹاور کے اندر سٹور ہے تو شاید سے تمہیں اچھی ٹکر دے پاؤ گے وہیں پر اب وہ گھوڑے سے کہتے کہ تم دشمنوں سے بات کیوں کر رہی ہو وہ سنگر ایک سمجھاتا ہے کہ لائنل تھوڑا سا ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے گھوڑے سب لائنل کو بتاتی ہے کہ جو میرے ڈارلنگ ہے وہ اچانک سے کہیں پر گائپ ہو گئے تھے اور وہ کبھی واپس ہی نہیں آئے ویسے میرا ڈارلنگ اور کوئی نہیں بلکہ وہی ہے جو کس بیریر کے اندر ہے یعنی ڈار گھوڑ یہ بس انگر سبھی لوگ گھران ہو جاتے اور کہتے کیا وہ تمہارا ڈارلنگ ہے تو گھوڑے س کہتی ہاں جب بھی میں اس دنیا کے اندر الگ الگ میسنجر کو بھیجتی ہوں میں ڈارلنگ کو ڈھونڈنے کرے تو مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں پر سی لو رکھا ہے اور فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی کو بھیجوں میں سوڑ ماسٹر کو ہرائی نہیں پاتی تو مجھے لگا کہ اگر میں لائنل جس کے پاس کافی بیکار لگ ہے اسے بھیجوں گی تو میرے ڈارلنگ تمہارے بیڈ لگ کے اسے واپس آ جائے گا اور ہمینیٹی کو ڈسٹرائی کر دے گا یہ سنگر لائنل کافی دکھی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کیا تمہارے بیڈ لگ کیوں سے اس طریقے سے کرنے والی تھی تب ہی لیور گھوڑے س کو بتاتے کہ جو بیریر ہے وہ بس ٹوٹنے والا ہے یہ سنگر اب گھوڑے س چیک کرتے اور ہسنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس ٹاور کا کریٹر مر گیا اگر وہ یہاں پر ہوتا تو وہ بیریر کو امیڈیٹلی فکس کر دیتا اور جو وہ گوڈیس کلر تھا وہ بھی مر گیا اچھا ہوا کہ وہ مر گیا نہیں تو وہ میرے لئے پرولوم کھڑی کر دیتا اب ہمیں روکنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے وہ سنگر لائنل کہتا ہے کہ اگر اس سب کچھ میری ویسے ہو رہا ہے تو میں مر جاتا ہوں جس سے کس ساری پرولوم ختم ہو جائے گی تو گوڈیس کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن تم اصلیت میں مر جاؤ گے کیونکہ میں تمہاری رینڈم ووک ایویلیٹی ختم کر دی ہے اس ان کا لائنل گافی داشت ہو گا جاتا ہے تو گوڈیس اس سے کہتی ہے کہ ویسے بھی تم مرنے والے ہو تو کیوں نہ دیکھو کہ میں کس طریقے سے میرے ڈارلنگ کو زندہ کرتی ہوں ایسا بولنے کے بعد وہ بیری کے کور کو بھاہ نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں اسے کرش کر دوں گے تو بیری ختم ہو جائے گا تب ہیم لوگ دیکھتے ہیں ٹوموچی کا اور باقی سب لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں ٹوموچی کا سمجھ جاتی ہے کہ ہاں پر کچھ نہ کچھ بورا چل رہا ہے تب ہیم گوڈیس کو دیکھتے ہیں جو کس بیری کے کور کو ڈیشٹرائی کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میرا ڈارلنگ زندہ ہو جائے گا اور اب جیسے وہ اس کور کو ڈیشٹرائی کرتی ہے وہ جو بیری روتا ہے وہ بھی ٹوٹنے لگتا ہے یہ دیکھ کے گوڈیس کافی خوش جاتی ہے کہتی ہے ڈارلنگ میں تمہیں کافی دادہ مس کیا وہ بیری اب جیسے اٹھتا ہے وہ جو ڈارلنگ ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ گر تواس سیدھا نیچے پانی کے اندر گر جاتا ہے یعنی کیوں مرا ہوا ہے یہ دیکھ کے سب لوگ شوق ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا وہ اب ڈیوائن کین کو بھی دکھا جاتا ہے وہ کہنے لگتی ہے کیا ڈارلنگ مرا ہوا ہے تو اب ہم لوگ کو پہلے چلتا ہے کہ ڈارلنگ کو اور کسی نے نہیں بلکہ یوگیری نے گلتی سے مار دیا بلکہ اس کے ریفریکسز نے مار دیا تھا یہ بات یوگیری نے ٹومو چگا کو بتائی تھی اور یہ وہی بات تھی جس کو سن کر ٹومو چگا کافی شوق ہو گئی تھی یوگیر اب ٹومو چگا سے کہتے ہیں ماف کرنا گلتی ہو گئی تب ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈیوڈیسے کو جو کی سوڑ ماسٹر کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے اور اپنا بدلہ پورا کر لیتی ہے وہ دیکھ کر ٹومو چگا اسے کہن لگتی ہے کہ تم ایسے سمعے پر یہ کیسے کر سکتی ہو تب ہی ہم لوگ اسی اگریسے کو دیکھتے ہیں جو کی گوڑیس کے اوپر آ کر حملہ کر دیتا ہے وہ دیکھ کر یوگیری ٹومو چگا سے کہتے ہیں کہ کیا یہی اگریسے وہی بلیڈ موسٹر ہے جو کہ تم نے انڈرگران دیکھا تھا تو ٹومو چگا کہتی ہے ہاں شاید سے ہم لوگ اب اسی اگریسے کو دیکھتے ہیں جو کی گوڑیس کے اندر سے کچھ پاورز کو کھیچ رہا ہوتا ہے اور اب وہ اگریسے اسے وہی پر فیکر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر لیوٹ جلی سے گوڑیس کو جا کر ہیل کر دیتا ہے اور اب گوڑیس جیسے ہیل ہوتی ہے وہ پاگلو کی طرح ہسنے لگتی ہے وہاں پہ ہم لوگ اورکین کو دیکھتے ہیں جو کی پانی میں سے ڈارگورڈ کو بھاہر نکال لاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ڈارگورڈ ہمارے ماشٹر ہے جو کی لیونگ سیکریفائز چاہتے ہیں ان کے لئے ہم سب انسانوں کو مار دیں گے یہ بس انگرس کے ساتھ ہی مونسٹرز وہاں پر ان سب ہی لوگ کو گھیل لیتے ہیں اور گین اب ان مونسٹرز کو ان کے اوپر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے تو یہ وہاں پہ ڈیوائن کنگ آتی ہے جو کی اپنی پاور کا یوز کر کے ان لوگ کو بچاتی ہے یہ سب دیکھ کر یوگری کہتے ہیں کہ ہاں پہ تو کافی سائے مونسٹرز ہیں ٹوموچی کا اور دیوڈی سیا تم لوگ میرے قریب آجو یہ سنگا وہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں جس کے بعد یوگری اپنی ابیلیٹی کا یوز کرتا ہے اس سے اورگین ورس کے سارے مونسٹرز ساتھ ہی مر جاتے ہیں اور وہ نیچے گینے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ایک کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں ٹوموچی کا یوگری سے شما کر کہتی کہ تم نے ہم لوگ کو قریب کیوں بلایا جس وہ کہتے ہیں کیونکہ ایسے کرنے سے تم لوگ کو پروڈیٹ کر کے رکھنا کافی ایزی ہے جس کے بعد دیوڈی سے یوگری سے کہتی ہے کہ ہم لوگ اس گوڈیس کا کیا کریں کیا تم اسے ایسے چھوڑنے والے ہو تو یوگری کہتا ہے کیوں میرے اوپر حملہ نہیں کر رہی ہے تو اس کو ماننے کے لئے میرے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہے ہم لوگ اب گوڈیس کو دیکھتے ہیں جو کی پوری طریقے سے پاگل ہوتا تھی ہے اسے دیکھ کر لیوڈ بھی کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو تیما پر دائیمون اور ہائنوس آتے ہیں جو کی گوڈیس کے سارے اٹیک کو دوچ کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ہائنوس اب جا کرنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یوگری کہاں پر ہیں وہ سن کر رک کہتا ہے تم کون ہو جس پر بتاتی ہے کہ میں نام آوی ہے تو رک اسے کہتا ہے کیا تم یوگری کو جانتی ہو لیکن ابھی یہ صحیح سمیہ نہیں ہے اسے ملنے کا تو ہائنوس کہتی ہے ہاں تم صحیح کہہ رہو پہلے سیوٹیشن کو ریزول کرنا چاہیے وہ اب اپنی پاور کا یوز کر کے رک کو بتاتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم سورڈ ماسٹر بن گئے ہو تو رک کہتا ہے ہاں سورڈ ماسٹر نے کاتھ ہوتا کہ اس کے ملنے کے بعد میں سورڈ ماسٹر بن جاؤں گا تو ہائنوس اسے کہتی ہے کہ اگر تم گوڑیس کو اپنی ہولی سورڈ اور سے مارو گے تو گوڑیس ختم ہو جائے گی وہ سن کر یہ خیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیسے پتا کہ میں پاس ہولی سورڈ ہیں تب ہی ڈیوائن کنگ اسے کہتی ہے کہ ابھی ٹائم ویش کرنے کا سامنے نہیں ہے میں زیادہ یہ تک ہینڈل نہیں کر سکتی اسے جلدی ختم کرو وہ سن کر ریک اپ جا کر گوڑیس کے اوپر اپنی ہولی سورڈ سے حملہ کر دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ہلنا بھی بند ہو جاتی ہے دعا ہٹنے کے بعد اب ہائنوس دیکھتے کے سامنے یوگری کھڑا ہوتا ہے وہ اب اپنی پاور کو یوز کر کے چیک کری ہوتی ہے کہ یوگری کتنا پاورفول ہے جیسے وہ اس کی پاور چیک کرتی ہے اس کی کافی دہ دہ بوری حالت ہو جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آگے کہا یوگری کیا ہے یہ تو سبی کا خاتم کر سکتا ہے وہ اب کہنے لگتے ہیں شیون آگے کہا تم نے ایسے بندے کو یہاں پر کیوں سامن کیا ہے ہائنوس کی حالت بوری ہو جاتی ہے وہ تو اولٹی بھی کرنے لگتی ہے وہ دیکھ کر یوگری کہتے ہیں کہ لگتے ہیں اس کی طبیت خراب ہے تو ہائنوس اسے کہتے ہیں میں ٹھیک ہو تھوڑ سے ریش لینے کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی میں تو بس دائمون کو تمہارے پاس لے کر آئی ہوں کیونکہ مجھے پتا چلا کہ تم لگ سکول میٹس ہو تو یوگری کہتے ہیں لیکن مجھ اس کی کوئی بھی زورت نہیں ہے تو ہائنوس کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایسی باتیں تو میں اسے مار دیتی ہوں لیکن مجھے چھوڑ دو ایسا بولنے کے بعد وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتی ہے میں یوگری دائمون سے کہتے ہیں کہ تم نے تو ایک کولر پینا تھا جسے کہ تم میرے سارے اورڈرز اوے کرے تھے کیا وہ سب ایک جھوٹ تھا تو دائمون کہتے ہیں نہیں وہ جھوٹ نہیں تھا دراصل جو کولر کا ایفیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو میں فری ہو گیا وہ سنگا یوگری کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگلی سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ تو مارے جا چکے اور جتنے بھی لوگ بچے ہیں وہ ایک ساتھ اکھٹا ہو جاتے ہیں ریک اب دیوڑی اسے سے کچھ پوچھنے والا ہوتا ہے جس پر دیوڑی اسے اسے کہتے ہیں کہ میں نے سوڑ ماسٹر کو اس لئے مارا ہے کیونکہ میں اپنے ساتھوں کا بدلہ لے رہی تھی اس سے اسے تمہارے کوئی لینے دینا نہیں ہے تو ریک کہتے ہیں لیکن ابھی سوڑ ماسٹر تو میں بن گیا ہوں وہ سنگا دیوڑی اسے کہتے ہیں تو پھر کیا تم پچھلے سوڑ ماسٹر کی طرح ہی بھورے کام کرو گے تب ہی یوگری ان لوگ کو شانت کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو انڈرگرانڈ چلنا چاہیے جس سے ہم لوگ کو سب ہی ثبوت مل جائیں گے وہ اب دیوڑی اسے سے بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو میں تمہاری منت کروں گا وہ سنگا ریک یوگری سے کہتے ہیں کہ تم اپنی ابیلیٹی سے کیا ہی کر لوگے تب ہی ڈیوائن کنگ آ کرو سے کہتے ہیں چپ ہو جاؤ لگتا ہے تو میں پتہ نہیں ہے تم یوگری کے سامنے بلکل بھی نئے ٹک سکتے ہو یوگری وہ پرسن ہے جس نے ڈار گوڑ کو مارا ہے اس کے ساتھیوں کو بھی اور اس کے منسٹرز کو بھی وہ سنگا یوگری کہتے ہیں ہاں میں انٹریفیر تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ان سب کو میں نے مارا ہے وہ سنگا ڈیوائن کنگ اس کا شکریہ کرتی ہے میں پر ریکہ بھرانو کو یوگری سے کہتے ہیں کیا تم نے ڈار گوڑ کو مارا ہے تو یوگری کہتے ہیں کہ میں تو بس ایک ایوریج ہائیس کو سٹوڈینٹ ہوں اور ایک سیج نے مجھے یہاں پر سمن کیا ہے وہ سنگا ریک کہتے ہیں اوہ اب سمجھا لیکن اب تم آگے کیا کروگے تو یوگری کہتے ہیں کہ ہمارا پلان ہے کہ ہم لوگ رویل کیپٹل کی طرف جائیں گے تو ریک کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی کیپٹل میں جارہوں وہیں پر میرا گھر ہے وہ پر لانل بھی کہتے ہیں میں بھی فریدرکا کی ٹریٹمنٹ کے لئے وہیں جاؤں گا وہ پر دیوڑی سے بھی کہتے ہیں کہ میں بھی جارہوں انفرمیشن ہی کھٹا کرنے کے لئے میں چھوٹی بہن کا نام یوفیمیا ہے وہ میری طرح ہی ہاف ڈیمن ہے وہ سنگا ٹومج کا کہتے ہیں یوفیمیا ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے یہ نام کہیں سنا ہوا ہے تو یوگری کہتے ہیں ہاں شاید سے یہ نام ہم نے تب سنا تھا جہاں ہم لوگ کسی سٹی میں تھے یہ سنگا ٹیوڑی سے کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو مجھے اس رستے کے بارے بتاؤ جس سے کہ تم لوگ یہاں پر آئے ہو تو یوگری کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پر ڈیوائن گینگ کہتے ہیں کہ میں بھی سینچوری میں جا رہی ہوں جو کی رویل کیپٹل میں ہیں کافی ہزاروں سال بیچ چکے ہیں تو شاید سے میری بلڈ لائن اب تک مر چکی ہوگی تب ہی یوگری اسے کہتے ہیں کہ رویل کیپٹل میں جانے کا رستہ ہمیں بتا دو یہ سنگا ٹیوڑی کہتے ہیں کیوں نہ ہم لوگ ایک ساتھ وہاں پر چلے ہیں تو یوگری کہتے ہیں نہیں میں اور ٹوموچی کا ہم دونوں ہی صرف ایک ساتھ ٹرائیول کرتے ہیں یہ سنگا ٹوموچی کا تھوڑا شرم آ جاتی ہے اگلے سینچ میں ہم لوگ رک کو دیکھتے ہیں جو کی ان لوگ کو میپ دے دیتا ہے جس سے وہ لوگ کیپٹل میں جا سکے ساتھ میں وہ یوگری کو ایک پینڈنٹ بھی دیتا ہے اور کہتے ہیں کیا کہ کیپٹل میں تم کبھی مصیبت میں پڑھ جاؤ تو بس یہ دکھا دینا تو یوگری رکھ اسے لے لیتا ہے اس کو شکرہ کرتا ہے جس کے بعد وہ سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں میں یوگری اور ٹوموچی کا بھی گاڑنیں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر دائمون وہاں پر آتا ہے اور کہتے ہیں مجھے تو لے جاتے ہیں وہ اب وہاں پر بیٹھ کر رونے لگتا ہے کیونکہ وہ اکیلا ہو چکا ہے تبیل یوٹ وہاں پر آتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے اکسپلین کرو کہ وہاں ہوا کیا تھا اگلی سین میں ہم لوگ شیون کی ساتھی کو دیکھتے ہیں جو کہ شیون کو بتاتے ہیں کہ ہائنوس گیر اولا کینیون میں گائب ہو گئی ہے تو یوگری کا تم کیا کروگی تو شیون کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یوگری آخر ہے کیا تو اس کا ساتھی کہتے ہیں کیوں نہ ہم لوگ سیج کینڈیڈیٹ سے پوچھے یوگری کے بارے میں تو شیون کہتے ہیں نہیں میشن کے علاوہ میں اور چیزوں میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہتی ہوں میں ایک کام کرتی ہوں میں ایک ایسے پرسن کو جیپین سے سمجھ کر لیتی ہوں جو کہ یوگری کو جانتا ہو تو وہ ایسے کرتے ہیں اور وہ وہاں پر ایک بندے کو سمجھ کر لیتی ہے جو کہ ایک سائنٹیسٹ ہوتا ہے وہ سائنٹیسٹ کافی کنفیز ہو کر کہتے ہیں کیا کہ یہ کونسی جگہ ہے میں کہاں ہوں تو شیون اسے اپنا نام بتاتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہاں پر سمن کیا ہے میں تم سے یوگری کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں وہ سن کا وہ سائنٹیسٹ کافی زیادہ شوگ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کیا اس کا مطلب پہلال ورلڈ ایکزش کرتے ہیں کہ یہیں سے تو یوگری کی پاور نہیں آئی تھی وہ اب اپنا فون نکالتا ہے اور اس کے ٹریکر میں اسے یوگری کا سینل مل جاتا ہے جسے دیکھ کہ وہ کافی خوش ہو جاتا ہے اور شیون سے کہتے ہیں اگر تم یوگری کو اس دنیا میں لے آئی ہو تو تم ہماری سیویر ہو تم نے ہماری دنیا بچا لی شکریہ اس کے لیے تبیہ چاہے سے اس کے فون کے اندر ایک الارٹ آدھاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے الفا اومیگا سٹینڈر اوپننگ آف گیٹ نمبر ون کنفرم سیلپ ڈسٹرکشن ایکٹیویٹیڈ یہ دیکھ کر وہ سائنٹیسٹ کافی گھبر آدھاتا ہے اور شیون سے کہتے ہیں میری مہت کرو میں مرنا نہیں چاہتا ہوں اسے جلی سے مجھے میری اویشنر ورلڈ میں واپس بھیج دو وہ بولی رہتا ہے تب ہی ٹائم آور جاتا ہے اور اب وہ وہیں پر مر جاتا ہے وہ دیکھ کر شیون صدمے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے یوگری آخر کا تم کون ہو اور اب یہیں پر ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ قتم پسند آئے ہو تو لائک کر دینا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتا ہے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائی بائی